بھٹو حکومت نے ڈالر پانچ سے بڑھا کر گیارہ روپے کا کیوں کر دیا تھا؟ پچاس سال پہلے یو اے ای اور سعودی عرب میں بہت غربت تھی پاکستان کس حال میں تھا؟ جنگ کولم روزنامہ جنگ کے کولم نکار خلیل احمد نینطال والا اپنے کولم با انوان پچاس سال پہلے کا پاکستان میں لکھتے ہیں کہ اندیس سو بہتر میں تقریباً پچاس سال پہلے لندن سے عمرہ کرنے پہلی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا اول کوئی فلائٹ لندن سے جدہ جانے کے لیے ڈائریک نہیں ملی تو بریٹش ائر ویز اس زمانے میں بی او اے سی ہوتا تھا اس کے ذریعے بیروت آنا پڑا اور ایک رات رکھ کر دوسرے دن خلیج ائر ویز سے جدہ آ گیا جدہ ائرپورٹ پہنچ کر بڑی حیرت ہوئی بہت چھوٹا ائرپورٹ تھا بغیر ائر کنڈیشنر اور چھت پاکستانی چادروں کی بنی ہوئی تھی سمنٹ کی بینچوں پر بیٹھنا پڑا جون کا مہینہ تھا بینچ گرمی سے تپ رہے تھے کھڑے کھڑے امیگریشن سے فارغ ہوئے ان دنوں انٹرنیشنل پاسپورٹ سے عمرہ کرنے کی اجازت تھی البتہ حج کے لیے حج پاسپورٹ بنتا تھا ان دنوں کراجی کا ائرپورٹ مکمل ائر کنڈیشنڈ ہوتا تھا خوبصورت اور مضبوط چھتیں ہوتل لاؤنج ہر طرح کی سہولتوں سے راستہ تھا اکثر لوگ اس کی چھت کی سیر بھی کرتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو الویدہ بھی کرتے تھے پوری دنیا کی ائر لائنز کا جھم گھٹا لگا رہتا تھا جبکہ جدہ میں چند فلائٹیں آتی جاتی تھیں مسافروں کے آرام کے لیے کوئی سہولتیں نہیں تھیں اسی فلائٹ میں ایک پاکستانی سے ملاقات ہوئی وہ بھی عمرے کی سعادت حاصل کرنے آئے تھے ائرپورٹ سے بہار آتے کسی معلم کی ضرورت ہوتی تھی جو اسی حج اور عمرے کی سعودی فیصے لے کر اپنا گزارہ کرتے تھے بہت غربت تھی ابھی تیل کے کوئیں کھدائی کے مراحل میں تھے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ جدہ بہت چھوٹا شہر ہے جہاں بہت چھوٹے مسافر خانے ہوتے ہیں ایسے ہی ایک مسافر خانے میں ہم دونوں ٹھہر گئے صرف ایک لمبی سڑک ہوتی تھی شارعہ عبدالعزیز اور علاقے کا نام بلک تھا جو چند کلومیٹر کے بعد ختم ہو جاتی تھی جدہ سے مکہ اور مدینہ جانے کے لیے بسیں بہت پرانی ہوتی تھی یہ پرانی شیورلے ٹیکسیاں ہوتی تھی جدہ سے مکہ جانے والی سڑکیں اتنی چوڑین تھی کہ اگر دو بسیں آمنے سامنے ہوتی تھی تو دونوں آدھی کچھے راستے میں اتارتے تھے تب جا کر کروس ہوتا تھا یعنی اگر ہم اندرونے سندھ کی سڑکوں سے مواصنہ کرتے تو بے جانا ہوتا جبکہ کراچی ہمارا شہر خوبصورتی اور بڑی بڑی شارعہوں سے مزین تھا جدہ شہر میں سڑک کے کنارے کچھے مکانات ہوتے تھے اور مکانوں کے درمیانی راستے پر بجری کی سڑکیں ہوتی تھی یعنی غربت صاف نظر آتی تھی عوام عمرہ اور حج زائرین پر انحصار یعنی کہ ڈپینڈ کرتے تھے اور پورا سال اس کی کمائی پر گزارا ہوتا تھا ان دنوں سعودی عرب یا حج اور عمرہ زائرین پاکستان سے جاتے تھے یا پھر لیبر جاتی تھی اکثر دکانوں پر پاکستانی لیبر ہوتی تھی سعودی عرب میں دوسری بڑی زبان عربی کے بعد اردو بولی جاتی تھی دوسرے دن ہم عمرے کے لیے ٹیکسی سے مکہ پہنچے کعبہ شریف کے اردگرد بھی کچھا فرش تھا اس پر بجری پھیلے ہوئی تھی اس وجہ سے رات کو عمرے کی ادائیگی کی دن میں حمد نہیں ہوئی پورا سہن کھلا تھا البتہ مسجد کا کچھ حصہ بنا ہوا تھا جس میں صرف پنکھے لگے ہوئے تھے تین روپے کا ریال ملتا تھا اور بھٹو صاحب کے آنے کے بعد ڈالر خود حکومت پاکستان نے پانچ روپے سے بڑھا کر گیارہ کا کر دیا تھا جہاں سے ہماری معیشت بگڑنا شروع ہوئی پھر ہمارے قیمتی دارے بینک انشورنس کیمیکل پلانٹس سب حکومت نے قومیہ لیے تو ہماری معیشت بیٹھنا شروع ہوئی پھر تمام مدارس سکول کالج اور یونیورسٹیز کو قومیانی سے ہمارا تعلیمی نظام تباہ ہو گیا یہ سب کچھ باہر سے نہیں ہوا خود ہمارے ہاتھوں سے ہوا ہماری قومی ائرلائن پی آئی اے دنیا کی تیسری بڑی ائرلائن تھی جس نے کئی دوسری ائرلائنز مثلا سنگاپور ائرلائن بیلجیم کی سبینہ ائر ترکی شیر سعودی ائرلائنز اور سب سے آخر میں امارات ائرلائنز بنا کر دی اور خدا آج آخری درجے کی مقروض ائرلائنوں میں شمار ہوتی ہے عمرے کی سعادت حاصل کر کے ہم مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے آٹھ گھنٹے کی مسافت تیہ کر کے اسی پک ڈنڈی نمہ سڑکوں سے مدینہ پہنچے یہاں بھی غربت کا وہی حال تھا مسافر خانے اور پھر کھانے پینے کی اشیاء ڈھابے نمہ ہوتل سے کھا کر تھک گئے واپس اسی جدہ ائرپورٹ پہنچے مولم سے پاسپورٹ واپس لے کر جہاز میں بیٹھے اور اپنے پیارے ملک کی ائرلائن میں کراچی آگئے اتفاق سے اسی سال دوبارہ لندن جاتے ہوئے پہلی مرتبہ پی آئی اے کا تیارہ بیروت کے بجائے براستہ دوبائی اترا تو بتایا گیا یہاں دو گھنٹے جہاز رکے گا جہاز سے اترے تو گرم گرم ہوا کا جھٹکا لگا اوپر سے آنے والی بس انتہائی تھکی ہوئی بغیر ائر کنڈیشنر رہی صحیح قصر پوری کر رہی تھی ائرپورٹ کے ٹرانزیٹ ایریا پہنچے یہاں بھی سعودی عرب کی طرح ائرپورٹ کچھی چادروں سے بنا بغیر ائر کنڈیشنر تھا یہاں سو فیصہ دملہ پاکستانی تھا ڈیوٹی فری شاپس پر بہت سستی چیزیں فروخت ہو رہی تھی پھر دو گھنٹے گرمی برداشت کر کے واپس اپنے جہاز میں انہی تین ٹوٹی پھوٹی بسوں سے آئے اور پھر جہاز کی تھنڈی مشینوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے تو پی آئیے زندہ بعد بے اختیار مو سے نکلا پھر بیس سال بعد انیس سو بانوے میں بیگم کے ہمراہ حچ کے لیے گئے تو آنکھی کھلی کھلی رہ گئیں کہاں وہ جدہ ائرپورٹ تین کی چادروں کا اور کہاں فول ائر کنڈیشنڈ ائرپورٹ سڑ کے ایک نہیں دس دس لائن اور جدہ شہر تیس کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا اسی طرح خانہ کعبہ اور حرم شریف مدینہ کی توسی دے کر دل بہت خوش ہوا ہرمین شریفین کے خادموں نے اس کا حق ادا کر دیا اسی طرح امراض میں دوبائی اور ابو زابی تو اب پہچانا نہیں جاتا آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے جہاں ایک گز گھاز بھی نہیں اکتی تھی آج وہ اے سے لے کر زی تک ہر چیز میں خود کفیل ہیں اور ہم پچاس سال میں تباہی کے آخری دہانے کی طرف جا چکے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سپریٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے ہیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں